فرنس گرمیاں آتی ہیں نا تو ہر گھر میں ایک سمسیاں بہت زیادہ کومن ہو جاتی ہے وہ ہے کہ جرس ہی ہماری دیر ہوئی چھوک ہوئی اور جو دودھ رہتا ہے وہ فٹ جاتا ہے یا خراب ہو جاتا ہے اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہم اسے نکال کریا تو فیک دیتے ہیں یا پھر پنیر بنا لیتے ہیں لیکن روز روز یہ پاسیبل نہیں ہوتا تو آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں فٹے ہوئے دودھ کی بہت ہی ٹیسٹی اور یمی اور بجار میں سب سے زیادہ مہنگی بکنے والی مٹھائی کلاکند اور آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے بنے گا تو یہاں پر جو فٹ گیا تھا دودھ اس کو ہم نے کیا کیا اچھی طرح سے وائل کر لیا تھا اور پھر تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے بعد اسے چھان لیں گے چھاننا آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہے تو یہاں پر میں نے ایک بڑے برطن کو رکھا اور اس ٹرینر رکھا اس ٹرینر پر ہم اتنا ہی لیں گے جتنی کونٹیٹی میں ہم سے چھان سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے چھان کر دوسرے برطن میں چھانا ہوا جو رہے گا پٹا ہوا دودھ اس کو الگ کر لیں گے اور اس کے بعد دیکھیں اس میں کافی ماترہ میں برطریا اس کا جو پانی تھا اس کو ہم الگ کر دیں گے اور اس کو ہم آٹا لگانے میں یوز کر سکتے ہیں جیدی اس میں بلکل بھی سمیل نہیں ہے تو تو دیکھیں جو ہمارا چھانا ہوا مٹیریل تھا یا دودھ تھا اس میں ہم ساف پانی تین چار گلاس ساف پانی اس کو ڈال کر اچھی طرح سے دول لیں گے اور اسے اس کا پورا پانی سٹرین کر دیں گے اب اسے تھوڑا سا پریس کریں گے تاکہ جو اس میں کونٹیٹی پانی کی ہو وہ بھی نکل جائے آپ کو فٹا ہوا وہ دودھ اپیوگ میں لانا ہے جس میں اس میل نہ ہو یا وہ کھٹا نہ ہو کئی بار صرف گرمی سے ہی وہ فٹ جاتا ہے ایسا دودھ ہم اپیوگ میں لانا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر یہ ہم نے اچھی طرح سے چھان لیا ہے اس میں پانی کی ماتران آکے برابر ہے اب ہم کیا کریں گے اب لیں گے ہم ایک پین تو پین میں سب سے پہلے جو ہم نے چھان کر دودھ کا فٹا ہوا پورا نکال لیا تھا اس کو نکال کر ہم لیں گے اور پین میں مطلب لو فلیم پر اسے چلاتے ہوئے اس میں جو تھوڑا سا پانی ہے یا دودھ کا ریشہ رہ گیا ہے اس کو اچھی طرح سے گرم کر کے تھوڑا سا سوکھا سوکھا کر لیں گے اس کے بعد اس میں ہم ملائیں گے ٹیسٹ کے ایک آرڈنگ شکر تو یہاں پر میں ڈیل لیٹر دودھ تھا تو یہاں پر ایک کٹوری شکر میں نے لی ہے اور جب شکر تھوڑی ملٹ ہونے لگے گی تو ہم اس میں الائچی پاوڈر ڈالیں گے تو یہاں پر ایک چمچ میں نے الائچی پاوڈر ڈالا ہے اور دالا ہے یہاں پر ایک چھوٹی کٹوری ملک پاوڈر ملک پاوڈر ایسے تو اپشنل ہے یعنی آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے یہ آپ کا کلکن بیسا ہی بنے گا ٹیسٹی جیسا مارکٹ سے آپ لے کر آتے ہیں اور آپ اس میں کم سے کم آدھا کلو سے زیادہ کلکن بنا لیں گے یعنی آپ نے ڈیل لیٹر کی کونٹیٹی کا دودھ لیا ہے تو دیکھیں یہاں پر اسے میں لگاتا چلاتے ہوئے پکانا ہے اور جب یہ پورے پین کو چھوڑنے لگے گا اور یہ تھوڑا سا کڑا ہونے لگے گا تب ہم اس کو نکال لیں گے اور ایک پلیٹ میں یا تھالی میں تھوڑی سا اس کو گھی سے گریز کر کے اس کو پورا ٹرانسفر کر لیں گے اور اس کو سیٹ کر دیں گے سیٹ کرنے کے بعد کم سے کم آدھے گھنٹے بعد آپ اس کے منچاہ یا کار میں پیس کٹ سکتے ہیں آپ کا مارکٹ جیسا کلکن گھر پر تیار ہے